بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ہو انجنئر وزارہ فاری سیو غفاری مارکیٹنگ نظرین آج بات کرتے ہیں نیو میٹو سیٹی راول پنڈی کے بارے میں جو گجر خان میں مینج جیٹی روڈ کے اوپر یہ پراجیکٹ لوکیٹ کرتا ہے اس کے بارے میں میں دو قسم کے لوگوں کو جو ہے آج انفرمیشن لے کے آیا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نیو میٹو سیٹی کے بارے میں پہلی دفعہ انفرمیشن سن رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو کہ آج کمرشل لانچ ہوا ہے اور کمرشل کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے ان دونوں لوگوں کو میں آج یہ انفرمیشن کے سامنے لے کے آیا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو لوکیشن کیا اگر آپ کو بتا دوں تو مینج جیٹی روڈ گجر خان کے اوپر یہ پراجیکٹ لوکیٹ کرتا ہے اور ساغ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے امپورٹنٹ ہے ہمیشہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی پراجیکٹ میں جب آپ انڈیسمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ڈیولپر آنر جو ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ وہ بڑا میٹر کرتا ہے انیشیلی جو بھی پراجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں جو ہے بندہ یہ دیکھتا ہے کیونکہ یہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے پراجیکٹ کس طرح ڈیلیور کریں گے کیونکہ بشمار لوگ اجنے 20-20 سال لگایا ہے لیکن ڈیلیور نہیں کیا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے ڈیولپر کو دیکھنا ہے کہ کون ہے یہ بی ایس ایم ڈیولپر ہے اور ان کے جو آنر ہے وہ ملک بلال صاحب ہے جو ملک ریاض صاحب کے نباسے ہیں اور ملک ریاض صاحب جو ہے اس پراجیکٹ کو خود سپورٹ کر رہے ہیں اور ملک ریاض صاحب ملک بلال صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس پراجیکٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ ذرا سن لیں بلال جو کمیٹمنٹ کر رہا ہے وہ بیری اٹان کی کمیٹمنٹ ہے بیری اٹان سے بھی بہتر کام بلال کری گا ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی ایس ایم ڈیولپر نے اس سے پہلے کیا کام کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بیری اٹان کے چیرمن ملک ریاض صاحب کے جو نواسے تو ہے لیکن اس نے خود کیا کام کیا ہے اس نے جو ہے گوادر میں گولف سٹی کے نام پہ ایک پراجیکٹ ڈیلیور کیا ہے ان کے ساتھ سارائے علمگیر میں ایک نیو میٹو سٹی کے نام پہ پراجیکٹ جو ہے ڈیلیور کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ابھی جو پراجیکٹ کر رہے ہیں وہ مین جیٹی روڈ جو ہے گجر خان میں ان کا جو پراجیکٹ جو ہے انہوں نے لانچ کیا ہے اور اس پراجیکٹ کے ٹوٹل جو ٹائم ہو گیا وہ فورٹی فائیو تو جو ہے سکسٹی ڈیز کمپلیٹ ہو گئے اس پراجیکٹ کو لانچ ہوتے ہوئے اس میں میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پراجیکٹ کی کامیابی اس پراجیکٹ کی پپولیٹی جو اتنا مشہور کہ ملک ریاض صاحب کی جو ہے جو چیرمن بیریہ ٹاؤن ہیں ان کے نواز سے اور ساتھ ساتھ میں ان کے اپنی بھی تین پراجیکٹ دو پراجیکٹ آلوٹی ڈیلیور کر چکے ہیں سیکنڈ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فورٹی فائیو ڈس کے اندر اندر نیو میٹو سیٹی کے اینو سی اپرو ہو گی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پراجیکٹ کی آپ نے دیکھنا اسلام بات رول پرنڈی میں بڑا اچھا اچھا پراجیکٹ ہے لیکن جو چار چار پہ پہنچ سال ہو گئے لیکن ابھی تک اینو سی اپرو نہیں ہوئی یہ ایک واحد پراجیکٹ ہے جو اتنی جلدی اینو سی اپرو ہوگی ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ ترڈ بات دیکھیں وہ ہے ڈیولپمنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیریہ ٹاؤن کے جو ایک ہیسٹی ہے تاریخ ہے کہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے کوئی کمپرومائز ان کا نہیں ہے ایک تیز رفتار ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے بی ایس ایم ڈیولپر جو بھی ہے وہ بھی بڑی اچھو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں چاپ سرائل امگیر دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ گوادر گولپ سٹی دیکھیں تو ابھی جو انہوں نے لانچ کیا ہے اس میں اگر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں تو فورٹی فائو ڈیز بھی جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ جاری ہوگی ان کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے میں آپ کو کہاں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اگر آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے گجر خان مین جیٹی روڈ کے اوپر جو ہے لوکیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ اتنا دور ہے اسلامباد سے تھوڑا سی دور ہے اگر آپ کی یہ سوچ ہو تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت چاہے ریزیڈنشل ہے چاہے کمرشل ہے ساری انیوینٹری جس سائز کا بھی آپ دیکھیں تو وہ سب پروفٹ میں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ملک راض صاحب نے جو چیاروین بیریہ ٹاؤن ہے جب انہوں نے بیریہ ٹاؤن لانچ کیا تھا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو رواد کے ساتھ بہت دور ہے اسلامباد سے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیریہ ٹاؤن رول پینڈی کہ آج وہ ایک الگ شہر آباد ہو آئے تو اس لیے یہ جگہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایس ایم ڈیولپر نیو میٹو سیٹی ایک الگ شہر آباد ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ چاہے آپ دو قسم کی باتیں ہیں اگر کوئی بھی ریسیڈینشل یا کمرشل میں پلارٹ پرچیس کرتے ہیں تو یا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فوچر میں انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے یا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انویسمنٹ پرپس کے لیے اگر آپ نے رہنا ہے تو ان کے لیے بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے نہیں بھی رہنا اور پلارٹ پرچیس کرنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر انویسمنٹ پرپس کے لیے رہنا ہے تو وہاں پہ پروفیٹ گرینٹی دیں پروفیٹ آپ کو یقیناً ملے گی جب آپ کا پلارٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ چار سے پانچ گونہ جو ہے آپ کی پروفیٹ جو ہے انکریز ہوگا اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ریزیڈینشل کا تقریباً ایک میں ہی نہ ہو گیا کہ انہیں ریزیڈینشل بلوک جو ہے لانچ کیا تھا اور اس وقت ہر سائز کے اوپر پروفیٹ چل رہے ہیں تو پانچ مرلے کے اوپر سیونٹی سے لے کر نینٹی تاؤزن جو ہے پروفیٹ چل رہے ہیں اسے طرح اگر آپ باقی سائز دیکھیں تو تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ تک جو ہے وہاں پر پروفیٹ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو میں نے دوسری بات کی تھی ان لوگ کے لیے جو کمرشل کا انتظار کر رہے تھے مجھے بتا ہے کہ بشمار لوگ ان کے کمرشل کے انتظار میں تھے وہ آج جو ہے فائنلی وہ لانچ ہو گئے اور ان کی کیا سائز ہے ٹو پانٹ سکس مرلہ کمرشل ہے اور ان کے ساتھ دوسرا جو سائز ہے وہ فائف مرلہ کمرشل ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ریزنیبل اور ایک چوٹی سائز کیونکہ بی ایس ایم ڈیولوپر کا یہ سوچ تھا کہ چوٹے سائز لے کے آتے ہیں تاکہ چوٹا انویسٹر بھی اس میں ایکموڈیٹ ہو جائے تو ٹو پانٹ سکس مرلہ کے اگر میں لوکیشن کی بات کروں کہ یہ کمرشل کہاں پر ہے یہ کمرشل جو ان کا سیکٹر ون ہے جس کے ڈیولیمنٹ بڑی تیز سے جاری ہے سیکٹر ون میں مین بلو ورڈ کے اوپر فائف مرلہ جو ہے کمرشل لوکیٹ کرتی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ٹو پانٹ سکس مرلہ کمرشل ہے وہ پرائیم بلو ورڈ جو ہے سیکٹر ون میں وہاں پر ہے ان کے ساتھ ساتھ اگر میں ان کی پیمنٹ پلین بتا دوں کہ ٹو پانٹ سکس مرلہ کی ٹوٹل کیا پرائیس ہے ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے اور انسٹالمنٹ پلین کے کتنا ٹائم ہے وہ ٹوٹل پرائیس اگر ٹو پانٹ سکس مرلہ گر آپ دیکھیں تو فورٹی سیون لیک فیفٹی تاؤزن ٹوٹل پرائیس ہے نین لیک فیفٹی تاؤزن جو ہے نو لگ پچاس سہ دار روپے پندرہ پرسنٹ ان کی جو ہے بکنگ ہے اور ان کے علاوہ جو ہے ترٹی منتلی انسٹالمنٹ ہے اس آپ کو سکرین کے اوپر پیمنٹ پلین بھی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر فائف مرلہ کا میں آپ کو بتا دوں تو ٹوٹل پرائیس جو ہے نینٹ سیون لیک فیفٹی تاؤزن ہے اور سترہ لاکھ پچاس سہ دار جو ہے ان کے بکنگ ہے اور بکاہ جو ہے ترٹی منتلی انسٹالمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیو میٹرو سیٹی جس طریقے سے انہوں نے جو ہے پیمنٹ پلین بنایا ہے چاہے ریزیڈی نیرشل ہے چاہے کمرشل ہے وہ بڑا جو ہے اٹریکٹیو ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اتنا بڑا ڈیولپر اتنی بڑی جو ہے انہوں نے آگے جو ڈیلیور کیا ہے دو پروجیکٹ اور ان کے ساتھ ساتھ ہے کہ اتنی اچھی لوکیشن کے اوپر ایک پروجیکٹ اور اتنی ریزنیبل پرائیسیز تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پروفیٹیبل ہے چاہے آپ انویسمنٹ پروفیس کے لیے لے لے یا چاہے آپ ریزیڈینشل کی پروفیس کے لیے لے کہ میں نے جو ہے فیچر میں یہاں پر گر بنانا ہے تو دونوں صورت میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے اگر آپ ان کی آتنیٹیسٹی کی بات کی جائے ان کے اگر آپ لیگیلیٹی کی بھی بات کی جائے وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک ملک ریاض صاحب کے نواسی کا پروجیکٹ اور اوپر سے اینو سی اپروڈ پروجیکٹ اور مین جوٹی روڈ کے اوپر پروجیکٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ اپرشنیٹی آپ لوگ کے لیے کہ اگر آپ نیو میٹو سیٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے تو غفاری مارکیٹنگ کے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ غفاری مارکیٹنگ ان کے اطورہ اس پارڈنر ہے غفاری مارکیٹنگ آپ کو چاہے ریزیجنشل میں انڈرسمنٹ کرنا ہے چاہے کمرشل میں کریں گے جو سکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہیں یہ نمبر ڈائل کر کے غفاری مارکیٹنگ کے ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں ہمارے ٹیم 24 بائیس اون آویلیبل ہے آپ کو ان کے بارے میں مزید بھی کوئی بھی معلومات چاہیے ہمارے ٹیم آپ کو فرام کریں گے لیکن نیو میٹو سیٹی کے بارے میں یہ پہلی انٹرڈکٹری جو ہے میں ویڈیو لے کے آیا ہوں ان کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو سامنے لے کے آوں گا سائٹ پہ بھی ہم جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو پرائیسیز ہے وہ ایکزیکٹ کیا ہے وہ آپ سکرین کو اوپر جو نمبر چل رہا ہے ان کو ڈائل کر کے جو بھی آپ کو معلومات چاہیے وہ بھی ہم آپ کو دیں گے لیکن آنے والے وقت میں بھی ہم نیو میٹو سیٹی کے بارے میں ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے لیکن ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ غفاری مارکٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو بھی اپ ڈیٹ ہی اس پروجیٹ کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی میس نہ کریں یہ پروجیٹ فیوچر کا بڑا بہترین پروجیٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کوئی بھی معلومات مست نہ ہو جائے تو ان کے لئے ضروری ایک غفاری مارکٹنگ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو ملتی رہے اجازت چاہتا ہوں ابوزر غفاری سی او غفاری مارکٹنگ اللہ حافظ